ربی الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ اس ماہ مبارک میں آپ نے یہ تین کام لازمی کرنے ہیں یقین جانیں اگر آپ یہ تین کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ کی اس جہاں میں تشریف آوری ہوئی تو اس ماہ مبارک میں آپ نے ان تین کاموں کا ضرور احتمام کرنا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور جن دوستوں نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لازمی کریں اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ سب دوستوں تک اس پیغام کو پہنچایا جا سکے سب سے پہلا کام جو آپ نے اس ماہ مبارک میں کرنا ہے وہ درود شریف کی کسرت ہے چونکہ یہ مہینہ ہمارے آقا کی آمد کا مہینہ ہے اس لیے درود پاک کی جتنی کسرت ہو سکے لازمی کریں حدیث کی کتابوں میں درود شریف کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس کو دس نیکیوں سے نوازتا ہے اس کے دس گنہ مٹا دیتا ہے اور دس نیکیاں اس کے نام عمال میں لکھی جاتی ہیں اور اس کے دس درجات بلند کر دیے جاتے ہیں یہ سب ایک بار درود پاک پڑھنے سے ملتا ہے اس لیے کسرت درود پاک کا احتمام کریں اور جو بھی درود آپ کو آتا ہے اس کو پڑھیں درود ابراہیم پڑھنے کی بہت فضیلت ہے یا مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں دوسرا کام جو اس ماہ مبارک میں آپ نے کرنا ہے وہ صدقہ و خیرات ہے اس کے لیے سب سے پہلے اپنے اردگرد یا اپنے عزیز رشتے داروں میں دیکھیں اگر کوئی ضرورت مند ہے تو ضرور اس کی امداد کریں آج کل جس طرح کے مہنگائی وغیرہ کے حالات ہیں تو اس لیے جتنے مستحق لوگوں کی مدد ہو سکے ضرور کرنی چاہیے جو حضرات مالی اعتبار سے مستحقم ہیں انہیں ضرور اپنے اردگرد دیکھنا چاہیے اور جتنا ہو سکے مستحق لوگوں کی امداد کرنی چاہیے اس ماہ مبارک میں جب آپ لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کو اس کا عجر و ثواب ضرور ملے گا اس لیے اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے تیسرا کام جو آپ نے اس ماہ مبارک میں کرنا ہے وہ سیرت النبی کا متعلہ ہے اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو لازمی اس ماہ مبارک میں سیرت النبی کا متعلہ کریں اس موضوع پر بے شمار کتابیں موجود ہیں لیکن اگر آپ کتاب نہیں پڑھ سکتے تو علماء کرام کے اس موضوع پر بیانات سنیں یہ بیانات آپ کی زندگی بدل دیں گے اس طرح سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کس طرح عمل پیرا ہونا ہے اور کیسے ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کو بدل سکیں اپنے آقا کی بیان کی گئی سنتوں پر عمل پیرا ہونے سے دنیاوی فائدے تو ملے گے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کا بہت عجر و ثواب ملے گا جو ہمارے نام عمال میں اضافہ کر دے گا انشاءاللہ وہی شخص کامیاب ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے گا اس ماہ مبارک میں جہاں آپ بہت سے دوسرے کام بھی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ان تین کاموں کو بھی ضرور کریں اور اپنے لئے دنیا و آخرت میں کامیابی سمیٹیں آخرت میں کامیابی سمیٹیں